سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں ادنان حسین آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز انسائیڈ دوستو سال دوہزار چوبیس شروع ہو گیا ہے اور سال دوہزار چوبیس میں کیا کچھ ہونے والا ہے جنرل آسم منیر کا پیغام منظر عام پر آ گیا ہے انہوں نے کیا بتایا ہے کہ دوہزار چوبیس میں کیا ہوگا تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوگا امران خان کے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ دوہزار تیس جو تھا وہ امران خان اور تحریک انصاف کے لیے شاید بیانک سال تھا دوہزار تیس پاکستان کے لیے بیانک سال تھا کیونکہ یہ وہ سال تھا جب ایک سیاسی جماد ریاست پر حملہ آور ہوئی نو میں کا جو واقعہ ہے دوہزار تیس میں شاید آنے والی پاکستان کی تاریخ میں اس کو بلایا نہیں جا سکتا اسی لیے نو میں کو ہر سال اب سیاہ ترین دور یا سیاہ ترین دن کے طور پر منایا جائے گا جنرل آسمونی نے جو باتیں کی ہیں جو پیغام جاری کیا ہے اس کی پوری تفصیل میں آگے آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے جو گیٹ نمبر چار کا چوکیدار تھا شیخ رشید احمد اس کا جھوٹ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے شیخ صاحب جو جھوٹ بولتے ہیں اتنے اعتماد کے ساتھ بولتے ہیں کہ اس پہ گمان ہوتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں لیکن اب دوستو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں شیخ رشید نے یہ واویلا کیا تھا یہ پروپاگینڈا کیا تھا کہ ان کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں وہ محض نو سو بیالیس روپے کے عدم ادائیگی پر ہوئے ہیں یعنی ان کا کہنا تھا میں ایک ریسٹ آوز میں رکا تھا اور انہوں نے قسم کھائی کہ میں ریسٹ آوز میں نہیں رکا لیکن ان کے جو کاغذات نامزدگی این اے چھپن اور این اے ستاون سے مسترد ہوئے اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی لیکن اب دوستو حقائق منظر عام پر آ گئے ہیں بقاعدہ جو ریٹرننگ افسر ہے جس نے کاغذات نامزدگی جو شیخ رشید اور ان کے بتیجے شیخ راشش شفیق کے مسترد کیے تھے اس نے اب تفصیل بتا دی ہے اور اس تفصیل میں جو حقائق منظر عام پر آئے ہیں وہ میں آپ دوستوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد اور ان کے بتیجے شیخ راشش شفیق کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی وجوہات سامنے آ گئیں ریٹرننگ افسر نظارت علی نے شیخ رشید کو ان کے کاغذات پر اعتراضات کی کاپیاں فرام کر دی جس کے مطابق شیخ رشید احمد نے اپنے احساسوں کی مکمل تفصیلات فرام نہیں کی ریٹرننگ افسر کے مطابق شیخ رشید کے ظاہر کردہ احساسوں کی مالیت سرمایہ کاری سے مطابقت نہیں رکھتی شیخ رشید نے کاغذات میں سال دوہزار اکیس سے دوہزار تیس کی آمدن کا ذکر نہیں کیا اب یہ وہ وقت ہے جب شیخ صاحب وزیر بھی تھے اور عمران خان کی کابینا میں وہ مزے اڑا رہے تھے اب اس دوران انہوں نے کتنے احساسے بنائے جو سرمایہ کاری کی وہ ایک آپ نے سنا تھا نا تو شیخ رشید صاحب نے جو سرمایہ کاری کی جو پیسہ لگایا جو انہوں نے کئی انویسٹمنٹ کی اس کا پیسہ کہاں سے آیا یہ معلومات شیخ رشید صاحب نے نہیں دیا اگر یہ معلومات منظر عام پر آ گئی تو یہ شیخ رشید کے گلے پڑ سکتی ہے آگے شیخ رشید نے محکمہ جنگلات مری کے ریسٹ ہاؤس کا بل بھی ادا نہیں کیا وہی بل جس کا میں ذکر کر رہا تھا اور شیخ صاحب کہہ رہے تھے یہ بل تو صرف 942 روپے ہیں لیکن اب کتنا روپے بل ہیں یہ بھی آپ سن لیجئے اور جب آپ یہ سنیں گے تو آپ کے جو ہے وہ چودہ طبق روشن ہو جائیں گے کہ کہاں 942 اور کہاں یہ جو ہے وہ اماؤنٹ شیخ رشید کی ادائیگی کے بغیر چار سے نو ستمبر دوہزار دوہزار بائیس تک ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا شیخ رشید کے ذمہ تین لاکھ بائیس ہزار روپے کا سرکاری بل واجب الادہ ہے شیخ صاحب تو عوام کو بتا رہے ہیں 942 ہے لیکن یہاں تو جو ہے وہ تین لاکھ بائیس ہزار روپے کا بل ان پر واجب الادہ ہے جو انہوں نے نہیں کیا آپ دوہزار بائیس میں وہ منسٹر تھے وزیر تھے تو ان کو ہوگا کہ میں تو وزیر ہوں میں بھی بل ادا کروں گا کیا شیخ رشید کے کاغذاتِ نامزدگی پر اعتراض بھی آئیت کیا گیا ہے کہ انہوں نے موزہ سیال میں زمین خریدی لیکن اسے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا ریٹرننگ افسر کے مطابق شیخ راشد شفیق نے اپنی اہلیہ کے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائے شیخ راشد شفیق اپنے اساسوں کی مکمل تفصیلات فرام کرنے میں بھی ناکام رہے خیال رہے کہ شیخ رشید احمد کے این اے چھپن راشد شفیق کے این اے ستاون سے کاغذات مسترد کیے جا چکے تھے یہ وہ تفصیلات ہے یہ وہ جھوٹ تھا جو شیخ رشید صاحب لوگوں کے سامنے بتا رہے تھے اور معصوم بننے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید انتقام کی وجہ سے شیخ رشید صاحب کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں لیکن حقائق یہ ہے کہ شیخ صاحب جس ریسٹ آوز میں رکے تھے وہاں کا انہوں نے تین لاکھ بائیس ہزار روپے کا بلعدہ نہیں کیا سات سات دوہزار اکیس دوہزار بائیس تیئیس اکیس سے تیئیس تک کے جو ان کے اساسے ہیں اس کی تفصیلات انہوں نے ظاہر نہیں کی تو پھر یہ کاغذات تو مسترد ہونے تھے اب یہ تفصیلات جب شیخ صاحب دیں گے تو ممکن ہے شیخ صاحب کے گلے جو ہے وہ ایک نیا کٹا کھل جائے اس کی اسی لیے ہو سکتا ہے شیخ صاحب نے یہ تفصیلات جمع نہیں کروائی ہوں جب وہ اساسوں کی تفصیلات دیں گے تو پھر اساسوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ یہ اساسیں انہوں نے کیسے بنائے کہاں سے بنائے کب بنائے کہاں سے یہ مال آیا تو ایک نیا کٹا کھلنے والا ہے اسی لیے شیخ صاحب جو ہے وہ مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں اب آجائیے جنرل آسم منیر پہ دوہزار چوبیس شروع ہو چکا ہے نیا سال شروع ہو چکا ہے اور دوہزار چوبیس میں پاکستان کے حوالے سے بڑے فیصلے ہونے ہیں ایک تو بڑا فیصلہ ہونا ہے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کا انتخاب ہے الیکشن ہے اس میں کس کی حکومت بنے گی اگلا وزیراعظم کون ہوگا اگلی جو حکومت ہوگی وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی کب تک وہ چلے گی اور جو نون لیگ ہے تحریک انصاف ہے پیپلز پارٹی ہے ان کا مستقبل کیا ہوگا فوج کی اس حوالے سے کیا حکومت عملی ہوگی کیونکہ دوہزار تیئیس جو ہے فوج کے حوالے سے کہہ لیجے بڑا چیلنجنگ سال تھا کیونکہ جنرل آسمونیر کو تقریباً ایک سال ہو گیا بطور جو ہے وہ آرمی چیف نویمبر دوہزار بائیس میں انہوں نے کمان سبالی تھی نویمبر دوہزار تیئیس میں ان کی ایک سال کی مدد پوری ہو گئی اور ایک سال میں ان کی جو گرفت تھی فوج پر وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوئی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ جنرل آسمونیر نے دوہزار چوبیس کے شروع ہوتے ہی ایک پیغام جاری کیا ہے اور اس پیغام میں پاکستان کے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے ایک پیغام ہے وہ کیا ہے جنرل آسمونیر نے کہا ہے افواجہ پاکستان اور عوام ایک ہیں پاکستان کے جذبے کو شکوئی شکست نہیں دے سکتا ایک مشکل لیکن اہم سال اختتام پذیر ہو گیا دوبارہ سن لیجے ایک مشکل لیکن اہم سال اختتام پذیر ہو گیا پاکستان کی مستقبل فوج کی جانب سے پاکستان کے قابل فقر عوام کو نیا سال مبارک ہو سال دوہزار چوبیس پاکستان کے لیے اندرونی اور بیرونی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے پاکستان کی مستقبل فوج مادر وطن کی خدمت کے جذبے حب الوطنی کو تقویت دیتی ہے یہ سرزمین بے پناہ نعمتوں اور بے شمار مواقع کی حامل ہے آنے والی نسلوں کا روشن مستقبل ہمارا منتظر ہے سال نو کے موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا پاک فوج کی سلامتی اور ملکی سلامتی اور ترقی کے مقصد کو اپنا کردار ادا کرتی رہے گی کوئی قصر نہیں چھوڑے گی ہمیں پاکستانی عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وابستگی پر فخر ہے یہ وہ وابستگی ہے جس کو ٹھیرز پہنچانے کی نو میں کو کوشش کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان اور عوام ایک ہے پاکستان کے جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا وہ جذبہ جس کو تحریک انصاف اور عمران خان نے شکست دینے کی کوشش کی تھی اب جنرل آسمونین نے دو ٹوک پیغام دے دیا ہے کہ دوہزار چوبیس میں یہ جذبہ مزید مضبوط ہونے والا ہے اور دوہزار چوبیس کی جو اکس بندی ہے وہ جنرل آسمونین نے اپنے اس مختصر پیغام میں سال نو میں جو جاری کیا گیا آئی ایس پی آر کی جانب سے اس میں واضح کر دیا ہے اب جو میں نے بتایا جو بڑا ایونٹ دوہزار چوبیس میں ہونے والا ہے وہ انتخابات جو کہ تقریباً آٹھ ہزار سے زائد جو امیدوار تھے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروایا اس میں سب سے بڑی جو تعداد تھی وہ تحریک انصاف کی تھی لیکن اب جو تفصیلات ہیں وہ منظر عام پر آئی ہے کہ کتنے امیدوار ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیئے گئے تحریک انصاف والے واویلا کر رہے تھے کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں پہلے تھا کہ جمع نہیں کروایا نے دیئے جا رہے پھر جب حقائق سامنے آئے تو پتا چلا سب سے زیادہ جو کاغذات جمع ہوئے وہ تحریک انصاف کے ہوئے تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کے ہوئے لیکن اب جو کاغذات مسترد ہوئے ہیں ان کی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور اس کے مطابق آئندہ عام انتخابات دوہزار چوبیس کے لئے قومی اسمبلی کے ایک ہزار چوبیس امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لئے قومی و صوبائی اسمبلیوں کے نامزد امیدواروں کا ڈیٹا جاری کیا جس کے مطابق قومی اسمبلی کے لئے کل سات ہزار چار سو ستیتر نامزد امیدوار ہیں جن میں سات ہزار اٹھائیس مرد جبکہ چار سو پینتالیس خواتین ہیں قومی اسمبلی کے ایک ہزار چوبیس امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے جن میں نو سو چونتیس مرد اور نوے خواتین شامل ہیں قومی اسمبلی کے لئے کاغذات نامزدگی منظور ہونے والے امیدواروں کی تعداد قومی اسمبلی جنل نشستوں پر کل بائیس ہزار سات سو گیارہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے جبکہ تین ہزار دو سو چالیس امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے قومی اسمبلی کے لئے چاروں صوبوں اور وفاق سے نامزد امیدواروں کی تفصیلات بھی جاری کر دی گئی ہیں تو اب آٹھ ہزار کے قریب جو امیدوار تھے انہوں نے کاغذات جمع کروائے تھے ان میں ایک ہزار چوبیس کے قریب جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات مختلف اعتراضات کے بنا پر مسترد کر دیے گئے ہیں اب جن لوگوں کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں وہ امیدوار ہوں گے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات میں اور دیکھنا یہ ہے کہ کون سی جمعات برسر اقتدار آتی ہے میجورٹی لیتی ہے کیونکہ تحریک انصاف یہ واویلہ کر رہی ہے کہ بلہ جو ہے وہ کلین سویپ کرے گا حالانکہ گزشتہ جو انتخاب تھا دوہزار اٹھارہ کا جس میں پوری فوج کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس میں آئی ایس آئی اور جو جنرل باجوا تھے ان کی حمایت عمران خان کو حاصل تھی تب عمران خان کلین سویپ نہیں کر سکا اب کی بار جب پوری ریاست جو ہے وہ سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ فتنہ جو عمران خان ہے جو کہ انتشار پارٹی ہے تحریک انصاف اس کو جو ہے وہ آگے آنے نہ دیا جائے یا پھر کہہ لیا جائے کہ جس اس کو اس سے جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے کیونکہ اب ریاست یہ تیہ کر چکی ہے یا تو تحریک انصاف رہے گی یا پھر پاکستان رہے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ اب کی بار جو دعوے ہیں تحریک انصاف اور عمران خان کے وہ پورے ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے ہیں اس حوالے سے جو بھی معاملات ہوں گے میں آپ دوستوں کو باخبر رکھوں گا اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ گھنٹی کے نشانے اس کو لازمی دبائیئے فیس بوک پہ دیکھنے والے دوست پیچ کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیئے اپنے خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بار